السلام علیکم بڑی یونیورسٹی میں جعبز کے لیے اپلائی شروع ہے پنجاب یونیورسٹی میں اگر آپ جعبز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم تلیم والوں کے لیے بھی موقع رکھا گیا ہے میٹر تلیم، انٹر میڈیئر، بیچولر، ماسٹر تلیم والے اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں حافظہ قرآن کے لیے بھی جعبز آئیں ہیں ان جعبز کے لیے آپ کو اونلائن اپلائی کرنا ہوگا پنجاب یونیورسٹری کی جابز کے لیے آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی اپلائی کرنے کی فارم کی تفصیلات کی ریٹیل جانے سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ورسی آن لائن یوٹیوب چینل پر چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی گورنمنٹ جابز گورنمنٹ سکیم انٹرنیشنل لیوز پر ویزن جابز کی تفصیلات کی ریٹیل ذرنہ کی بنیاد پر مل سکیں اس چینل کو اپنے دوست سب آپ کے ساتھ بھی شوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کریں اب آپ نے ویب سیٹ سے جابز شیٹی اوپن کرنی ہے جسے اوپن کرنے کے بعد آپ اس پیش پر آ جائیں گے جہاں پہ ورسیب کے ذریعے انٹرنیشنل لیوز پر بھی اپڈیٹ جان سکتے ہیں گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں آپ کو یونیورسٹری اور پنجاب کا لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کرنے سے آپ اس پیش پر آ جائیں گے آپ کو میٹرک سے لے کے بی ایس تلیم والے ایم ایس سی ڈی ای 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 ایم بی ای ای ایم ای بی ای بی ای بی ای بی ای بی ای بیچلر انٹرمیڈیرڈ والے منیجمنٹ جابز کے لیے چھبیس اگست دوہزار چوبیس تک اپلائی کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پر دیکھ لیں کس پوشٹ کے لیے آپ کے عمر کی آت کتنی ہونی چاہی ہیں سامیہ کتنی ہیں اور ہر پوشٹ کے آگے آپ کو کرائٹیریا لکھا وہاں مل جائے گا جس میں آپ کو ہر پوشٹ کے ساتھ جو اپلائی کرنا ہے تلیمی قابلیت اور آپ کو سکیلز کے ساتھ آپ کی ایج نیمٹ اور نمبر کی پوشٹ جو ہے وہ ڈیٹیلز مل جائیں گی لیکن ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز کی پہلے انسٹرکشنز آپ کو یہاں پہ آکے ریڈ اوٹ کرنی پڑے گی ان میں سے آپ نے جس بھی پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ پر وزیٹ ہیر کا بٹن ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس پنجاب یونیورسٹری کا اپلائی کا پیج آ جائے گا یاں پر کلکھی ایر ٹو اپلائی کے بٹن پر یہاں پر آپ کلک کریں یہムالے LINک پپ کلک کرنے کے بعد آپ آپ کے پاس کچھ پیج اس طرح سے اوپن ہوگے آجائے گا ان میں سے جز آپ کے لیے اپلائی کرنا ہے سائن اپ پہ آپ کلک کریں گے تیچنگ پوسٹ کے لیے اس کے لیے ویسے جواب کے لیے آپ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے اپنا آئی ڈی کارڈ یا بے فارم نمبر ای میل پاسورڈ رپیٹ پاسورڈ اپنا جو آئی ڈی کارڈ پہ نام لکھا فون نمبر لکھنے کے بعد ریجسٹریشن کریں ریجسٹریشن کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ لوگن پہ کلک کرنا ہے جس میں اپنے آئی ڈی کارڈ اور پاسورڈ کے سریعے آپ نے اس کو لوگن کر کے فارم کو سممیٹ کرنا ہے یہ جو ڈیزنگ نیشن کی اسامی ہے اس کی ایڈوارٹ آجمنٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کا ڈسکرپشن میں مل سا ہے مزید انفرمیشن کے لیے ہیلپ لائن نمبر پہ کال آپ کر سکتے ہیں یہ جو ایڈوارٹ آجمنٹ آئی ہے 25 جون 2014 کو اور اس کی ایڈوارٹ آجمنٹ کے ساتھ مکمل کریٹیری کی انفرمیشن کی آپ ڈیٹیلز پہلے آکے اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن سے ویڈیو سے جو اپن کرنے کے بعد چیک کر لیں کیونکہ آپ کو گورنمنٹ کے کسی بھی اسامیوں کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ایڈوکیشن کے ساتھ بینکوں کی اور گورنمنٹ جوبز کے ساتھ پرائیوٹ کمٹی کی جوبز کی انفرمیشن کی ڈیٹیلز بھی ملیں گی آپ کو گورنمنٹ سکیم کے ساتھ دیگر اس طرح کی اپ ڈیٹ روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں تو سیج آپ سیٹی ویب سائٹ کے ذریعے آپ ورسپ پہ جوائن ہو کے بھی الٹ جان سکتے ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل لیوز پہ جوب ویزیں ہو اور ہمارے یوٹیوب چینل ورسپ آن لائن کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کرنے سے مزید اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ روزانہ کی بنیاد پر جان سکتے ہیں اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن اللہ حافظ